اور بات کریں کہ مدھے پردیش کے بھنڈ جلے کے جہاں پر جلے کی کئی تحصیلوں میں تیج آنڈھی اور اولے گرنے سے کسانوں کی فصل برباد ہو چکی ہے اس آنڈھی توفان میں کئی جگہوں پر پیڑ سڑکوں پر گر گئے ہیں تو وہیں کچھا مکان گرنے سے ایک مہیلہ گھائل ہو چکی ہے شیطر میں دھان اور باجلے کی فصل پوری طریقے سے برباد ہو چکی ہے جس کی چلتے کسان پریشان ہو رہی ہے کسانوں کو کہنا ہے کہ وہ کرج کے طرح ڈوب چلے ہیں اور ان کی جو فصل تیار ہو چکی ہے وہ برباد ہو چکی ہے اور پراکرتک آبدہ میں فصلیں ہر سال برباد ہوتی جاتی ہیں کسانوں نے پرشاسن سے معاف جی کے گوہار لگائی ہیں ان کو بارس ہونے کے قارب ہمارے دھان کی فصل پوری نشت ہو گئی ہے اور باجرہ بھی تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے بارس اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ دھانوں میں ابھی بھی خیتوں میں پانی بڑا ہوئی ہے اور اندر پورے ڈوب چکے ہیں دھان تیز آندھی تیوفان آنے کے قارن اولہ بھی ساتھ میں بارس ہونے کے قارن جو ہمارے یہاں دھان جوار باجرہ ان کی پوری فصل نشت ہو گئی ہے اور روڑوں پر جو پیڑ اتنا تیز آندھی تیوفان تھا کہ اس کے قارنہ جو پیڑ تھے روڑ کے کنارے وہ بھی روڑ پر گر گئے ہیں